لوگ سبا چناو ختم ہونے کے بعد آج دلی میں انہیلو کی لوگ سبا چناووں کو لے کر سمکشہ بیٹھک ہوئی بیٹھک ختم ہونے کے بعد دوشن چوٹالہ سے خاص باتچیت کی ہمارے صحیح ہوگی پرشانت تیاغین ہے کیا کچھ نکل کر سامنے آئے اس باتچیت میں آئے دیکھتے ہیں ہسار میں کافی شانتی پونہ ان طریقے سے چناف چل رہے تھے لیکن ایک ہسار کنسہ پونہ دیکھا جاتا ہے ہسار کنسہ میں کیا کرنا سائے گا ایک آدمی جو اپنے آپ کو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ مانتا ہے وہ ایک بھوچ کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے لوگوں کے تھپڑ مارنے کا کام کرتا ہے وہاں پر ان کے گنمن فائر کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ کرمنل پنتی ہے اس کے اندر صاف شابط ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی اپنا راجنیتک بھوشش جس طرح ان کے پریوار کے ساتھ جیسے پہلے چلاتے تھے گنڈا گردی سے چلانا چاہتے ہیں اور اسار کی جنتہ یہ جانتی ہے جب جب بھجنگلال پریوار کا راج رہا اسار کے اندر گنڈا گرتی کوئی تھوڑی نہیں بہت حد تک تھی اور اسار کی جنتہ نے اس کا بدلہ لیا اور اس باری جو حرکت کو دی بشنوی جی نے کر کر دکھائی کہ بھوچ کیپچرنگ تک پہ اتر آئے اور کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود وہ پچیس لوگوں کو لے جا کر ایک بھوچ کے اندر ہماری کینڈیڈیٹ لوگوں کے تھپڑ مارتے ہیں ان کو چوٹل کرتے ہیں ایک کے ساتھ سٹچز تک آئے تو ہم نے تو مانگ کر لیا کہ دھارہ 307 لگا کر ان کے اوپر بھی اٹیمپ ٹو مرڈر کا مقدمہ چلائے جائے کیونکہ ان کے گنہ میں نے ڈیریکٹلی گولی چلائی تو دروازے پہ گولی چلائی وقاعدہ پولیس مینول کے اسٹرکشن کہتے ہیں کہ آپ کو ہوا میں فائر کرنا چاہی تو کہیں نہ کہ ان کا نہیں کوشش تھی کہ ہمارے کسی آدمی کو مار دیا جائے اور بانگ کر کر جناب کا دوبارہ ڈیلے کر کے لگائے جائے کہ ان کو اپنی ہار نشت دکھا لیتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ دوشیان چاٹالا جی جن کا کہنا ہے کودیب بشنوی ایک کنڈا گردی قدم پر جیتے ہیں جو ان کا پریواد پہنے سے کرتا رہا ہے ان کی مانگ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے سرکالی کورٹ کے ویسے 307 کل پر دھارہ لگائی جائے کیونکہ ان کا کہنا ہے بوت کیپچننگ ہوئی ہے بھولیاں چلائے گئے کمیشن دیباک چاہر کی ساتھ بھولیاں چلائے گئے جن 307 کل پر دیو